بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر میرے یوٹیوب چینل دانش پردیسی کی اپڈیٹ بروقت آپ تک پہنچ سکے کوئی بھی اپڈیٹ آپ لوگوں سے محسنو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کون سے ٹریول سسٹم کی اوپر اس وقت ویزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے اور کون سے ٹریول سسٹم کی اپلائی نہیں کرنا کون سے ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے اور کون سے ویزا کے لیے اپلائی نہیں کرنا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ٹریول سسٹم کے لیے اپلائی کرنا ہے یا نہیں کرنا تو اگر آپ کا تعلق پاکستان سے بنگلہ دیش سے تو پھر تو آپ نے بلکل بھی کسی بھی ٹریول سسٹم کے اوپر بلکل اپلائی نہیں کرنا اگر آپ لوگ اس وقت اپلائی کرو گے ساٹھ دن کے یعنی کہ سکسٹی ڈیز کے ویزٹ ویزا کے لیے ٹریول سسٹم کے لیے کسی بھی ٹریول سسٹم کے اوپر اور آپ کا تعلق پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے ہوگا تو یہ آپ کا ویزا جو ہے ریجیکٹ ہو جائے گا آپ کا ویزا نہیں آئے گا آپ کی جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی آپ کی جتنی بھی ویزا کاسٹ ہوگی وہ ساری ضائع ہو جائے گی ریفنڈ نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو لوگ انڈیا سے ہیں وہ لوگ کوشی یہ کریں کہ ابو دبی کا جو ٹریول سسٹم ہے اس کی اوپر اپلائی نہ کریں باقی دبائی کا جو ٹریول سسٹم ہے اس کی اوپر اپلائی کر سکتے ہیں شارجہ کے ٹریول سسٹم کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور مسئلہ اس وقت یہ آ رہا ہے کہ صرف دو پرسنٹ انڈیا والوں کے لیے چانس ہے کہ ساٹھ دن کا ویزٹ ویزا جو ہے آئے باقی تقریباً دس میں سے دو پرسنٹ ہے اور سو میں سے بیس پرسنٹ چال سے بیس پرسنٹ ریشو ہے ویزا ایکسیپٹ ہونے کی اور ویزا ریجیکٹ ہونے کی جو ریشو ہے دس میں سے آٹھ پرسنٹ ہے سو میں سے اسی پرسنٹ ہے اس کے علاوہ جو لوگ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں سوری پاکستان سے اور بنگلہ دیش سے ہیں وہ لوگ بلکل بھی ساٹھ دن کے ویزا کے لیے اپلائی نہ کریں اور تیس دن کے ٹورسٹ ویزا کے لیے لے سکتے ہیں وہ ویزا آپ کا آ رہا ہے کیونکہ وہ اس کی جو ریشو ہے اس میں سے آٹھ پرسنٹ ریشو جو ہے اپروول کی ہے اور دو فیصد ریجیکشن کی ہے یعنی کہ سو میں سے اسی پرسنٹ آپ کا ویزا اپروو ہونے کی ریشو ہے اور بیس پرسنٹ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہونے کی ہے لیکن آپ نے بھی صرف شرجہ اور دوبائی کی ایڈمنسٹریشن پر اپلائی کرنا ہے یعنی کہ آپ نے ویزا جہاں سے ایشو کروانا ہے پلیس آف ایشو جو ہوگی آپ کے ویزا کی وہ یا تو شرجہ ہونی چاہیے یا پھر آپ کی دوبائی ہونی چاہیے آپ نے ویزا چاہے شرجہ سے ایشو کروائے یا آپ نے ویزا دوبائی سے ایشو کروائے آپ شرجہ بھی جا سکتے ہیں اس ویزا کی اوپر ابو دبیل بھی جا سکتے ہیں پورے دبائی میں جتنے بھی اس کی ساتھ رہستے ہیں کسی بھی رہست میں آپ لوگ جا سکتے ہیں کسی بھی ائرپورٹ کے اوپر جا سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں آرہا کچھ ٹائم پہلے ایک اپ ڈیٹ آئی تھی کہ آپ نے جس ائرپورٹ کا ویزا لینا ہے اسی ائرپورٹ کے اوپر ہی آپ کو جاننا ہوگا تو وہ اب ختم کر دی گئی ہے وہ عرضی طور پر لاغو کیا گیا تھا اس ٹائم کے لیے مقصود وقت کے لیے لیکن اب وہ سسٹم ختم ہوگے اب آپ لوگ کسی بھی ائرپورٹ کے اوپر جا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں آرہا تو جو لوگ پاکستان سے یا بنگدیش سے ہیں فیلحال تیس دن کا ویزٹ ویزا کیلئے اپلائی کروا لیں آج تک لیت نہیں انشاءاللہ ملتا ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آج تک لیت نہیں انشاءاللہ ملتا ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تھانکس فور ویچنگ اللہ حافظ